اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے دوستو امید رکھتا ہم بلکل خریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے انشاءاللہ ہم کنڈیشنل فارمیٹ کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کنڈیشنل فارمیٹ یعنی مطلب ہے اگر فارمیٹ دیں گے تو وہ کنڈیشنل ہوگی یعنی اگر شرط شرطیاں ہوگی اگر وہ شرط پر پورا ہے تو فارمیٹ دیں گے اور اگر شرط پر پورا نہیں اترے گا تو اس کو فارمیٹ نہیں ملے گا تو یہ بہت زیادہ کاملی استعمال ہوتا ہے عموماً خاص طور پر جدر کلکولیشنز وغیرہ کی چیزیں ہوں یعنی مطلب ویلیوز ہوں اور اس کے سمپلس وغیرہ میں ہمیں کچھ جگہوں پر ایسی چیزوں کی نشانتہ ہی کرنے کیلئے کیونکہ لسٹیں بڑی ہوتی ہیں اس میں چھوڑی چھوڑی چیزوں کو سرچ کرنا جیسا کہ زیرو یا تری ون ٹو تری اس طرح کیا الفاظ کو بڑی لسٹ میں سرچ کرنا ہے کہ بھئی یہ کس کی فگر میں آتا ہے یا کون کون ابھی اور میں سکول کے مناسبت سے لے لوں کیونکہ میں خود سکول کے سکول سے ریلیٹڈ ہوں تو اکثر ہم ایسی لسٹیں بناتے ہیں تو پھر جس کے نمبر کم ہے یا جس کے اماؤنٹ کم ہے یا جس کا بیلنس کم ہے جس کے پاس ڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ یا جس کا ڈیوز مطلب ہے اس نے فیس اتنی لے رہی ہے یہ اتنی بڑی ہے کس کا اتنا بیلنس باقی ہے وغیرہ کیلئے پھر ہم مختلف ایک کٹیگریہ ایک شرط رہاتے ہیں اور اس کنڈیشن کے مطابق پھر ہم اس کو فرمیٹ دیتے ہیں تاکہ اس ویلیوز کو ہمارے لئے ہائی لائٹ کریں تو جب وہ ہائی لائٹ ہوگا تو ہمیں اس میں ڈولنے میں آسانی رہتی ہے دیسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کنڈیشنر فرمیٹ تو چلے جائیں دیکھتے ہیں میں پہلے آپ کے لئے ایک خاکہ بناتا ہوں ایک پرفارما بناتا ہوں اور اس میں اس پرفارما کے طور پر آپ کے دوبارہ تھوڑی سی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ کو کر کے دکھاؤں گا کنڈیشنر فرمیٹ کیسے ہوتا ہے چلے جائیں دیکھتے ہیں جی دوستو تو یہ تو ہمارا پرفارما تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا سلس بنایا ہے جس میں ایک خانہ میں ایک کالم میں میں نے مختلف نمبر ڈالے ہیں کالم میں اور پھر سی کالم میں اس کو میں نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ جیسے میرے پاس تین سبجیکٹیں اور اس نے کچھ طالبیوں نے نمبر لیے ہوئے ہیں اور پھر میں نے اس کو سم کیا ہے اس والے بلوک میں اور اس میں سم کرنے کے بعد اس کا یہ ویلیوز آ گئی ہیں یہ ویلیوز 300 کے درمیان دی گئی ہیں مطلب ہے 100 مارکس ہر ایک سبجیکٹ کے دیا گئے ہیں اور یہ اپنین مارکس 300 میں ان کو مل چکے ہیں تو اب ہم اس پر کنڈیشنر فرمیٹ لگائیں گے کنڈیشنر فرمیٹ ان سل ویلیوز پر بھی لگا سکتے ہیں خالے جگو پر بھی لگا سکتے ہیں پیٹرن کے لیے بھی لگا سکتے ہیں پیٹرن ہمیں ملے گا وغیرہ وغیرہ میں اسی ویلیوز پر لگاتا ہوں تو جس جگہ پر آپ نے کنڈیشنر فرمیٹ لگانا ہے مطلب ہے فرمیٹ لگائیں لیکن کنڈیشن پر پورا اترنے پر اگر کوئی ویلیو کنڈیشن پر پورا نہیں اترتی اس کو فرمیٹ نہیں ملے گا تو اس مقصد کے لیے میں پہلے اس کو بلوک کروں گا جب میں نے بلوک کیا اس ایریا کو جس جگہ پر میں نے کنڈیشنر فرمیٹ لگانا ہے تو میں نے کنڈیشنر فرمیٹ پر کلک کیا اب ادھر میرے پاس کچھ پریپیڈ رولز بھی ہیں یعنی مطلب ہے گریٹر دن میں صرف اس پر کلک کر کے تو ویلیو صرف دے دوں گا ان تمام چیزوں کو میں چھوڑ کر میں انہیں رولز کا طرف جاؤں گا یہ ہمارے پاس نیو فرمیٹنگ رولز کا ڈیالوگ باکس آ گیا اس میں ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں کہ اپنے فرمیٹ کیسے انداز سے کرنا ہے اب کیا چیز فرمیٹ کرنا چاہتے ہو اور ویلیوز کے کس بیس پر تو فرمیٹ آل سل بیسٹ آن دیئر ویلیوز فرمیٹ آل سل تمام سلز کو فرمیٹ کرے بیسٹ آن دیئر ویلیوز ویلیوز میں یعنی لویسٹ ویلیو کو کلر دے ہائیسٹ ویلیو کو وہ کلر دے وغیرہ 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 کلر سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے جتنے زیادہ ہوں گے ویلیوز اتنا وہ کلر پکڑیں گے جتنے کم ہوں گے ویلیوز اتنا وہ لائٹلی کلر لیں گے وہ ٹو سکیل والا ایک ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم اگر دوبارہ کبھی موقع ملا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے پہلے ہم چیزوں کو تھوڑا پڑھ لیں اور اس میں پھر ایک کومن جو طریقہ استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم اپلائی کریں گے اب دوسرا جو اس میں لکھا ہوا ہے format only cell that contains format only cells ان cells کو صرف format کریں جو کنٹین جو رکھتے ہیں کیا چیز رکھتے ہیں cell values between میں در لکھ لیتا ہوں 0 to 99 ٹھیک تو اب format کرے گا ان cells کو جس میں جس کی cell value میں value ہوگی 0 to 99 تو اس کو format کرے گا ابھی وہ format ہم نے کدھر دینا ہے وہ format پہ جائیں آپ اس کو fill format بھی دیسے تو اس کا background ہم نے توڑا سا fill کرنا ہے تو یہ color میں نے دے دیا اور font کو میں نے توڑا bolt کر دینا ہے کیونکہ یہ fill والا section ہے کیونکہ مجھے 100 والا fail چاہیے اور میں نے ok press کرنا ہے تو یہ اس کا preview ہے تو میں اس کو جب ok press کروں گا تو جو بھی value between 0 to 99 ہوگی یعنی مطلب ہے جو بھی value 99 اور 0 کے درمیان ہوگی وہ اس کو pick کر کے اس کو ایک format دے گا جیسے کہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں ok press کیا ابھی میرے پاس اس طرح کوئی value نہیں ہے تو میں اس کو 15 کر کے توڑا decrease کر کے میں اس کو یہ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک value آگئی ٹھیک ہے اب میں دوبارہ conditional format پہ جاتا ہوں اب میں new rules کو بھی لگا سکتا ہوں clear rules کو بھی ختم کر سکتا ہوں manage rules میں مطلب ہے اسی rules کو میں manage بھی کر سکتا ہوں اب ہم دوسرا rule لگاتے ہیں جہاں پر ہم نئے rules بھی لگا سکتے ہیں پرانے rules میں editing بھی کر سکتے ہیں اور اس کو delete بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں new rules لگاتا ہوں ایک rule تو لگ چکا ہے اب دوسرے rule format only cell that contains میں اب میں between نہیں لے رہا میں greater than لے رہا ہوں greater than or equal to sorry greater than or equal to میں کیا دے رہا ہوں 100 greater than or equal to اگر cell value greater than or equal to 100 کے ہے تو اس کو format کرے کونسا فیل اس کو تھوڑا سا light color دیکھ کر اور font میں میں اس کو bold کر کے تھوڑا green دے دیتا ہوں green سے مطلب یہ کہ وہ دیکھ آچھا یہ اس کا فیل جو color ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو تھوڑا light کرنا پڑے گا کچھ گزارہ کرتا ہے تو یہ green آئے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو ok پریس کرتا ہوں تو یہ second rule آ جاتا ہے تو اب ہمارے پاس دو rules ہیں ایک cell value between میں آ گیا اور ایک ہم نے greater than or equal to کا condition لگا دیا ٹھیک ہے اب میں تیسری rule کے لیے تھوڑا اس box کو کھولتا ہوں new rules اس میں مختلف ہمارے پاس چیز ہیں دیکھیں آپ نے دیکھیں format only top اور bottom rank values format only values that are above or below average format only unique اور duplicate values یعنی format کرے صرف unique یا duplicate values کو کوئی بھی آپ سکتے ہیں use a formula to determine which cells are to format ایک formula کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے cells کو format کرنا ہے تو یہ formula کے true ان cells کو format کریں تو formula پر وہ دیکھے گا کہ true and false وارا formula آئے گا کہ ہاں یہ formula اس پہ صحیح جاشتا ہے تو اس کو format دے گا اور اگر اس پہ فال جاتا ہے تو اس کو format نہیں دے گا اس وقت جیسے ہمیں تمام چیزوں کو ابھی اس وقت نہیں کر سکتے تو commonly جو استعمال ہوتا ہے وہ second option ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں between not between equal to or not equal to اگر اٹھا دے گا اس طرح وغیرہ وغیرہ وہ cell values کے جا رہا ہے specific text آپ دے سکتے ہیں dates کا occurring دے سکتے ہیں blanks errors وغیرہ no errors وغیرہ ان مختلف چیزوں کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کو format دے کر آپ جب ok اس کا press کریں گے تو آپ کو اس کے مطابق دے گا میں ابھی اس کو ok press کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں جو fail آ رہا ہے اس کو الیک سے display کر رہا ہے جو pass آ رہا ہے وہ اس کو الیک سے display کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم اس کو دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں یہ conditional format کو میں clear rules تمام کر دیتا ہوں ادھر سے ہم rules کو اگر entire sheet میں آپ نے selection نہیں کی تو آپ entire sheet سے بھی آپ اس کو clear کر سکتے ہیں اور اگر selection کی ہے تو آپ کی selected cells کے rules کو بھی ادھر سے clear کیا جا سکتا ہے تو یہ تو ہے ہمارا conditional format آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک conditional format اس کو دے کر اس list میں جو کم نمبر والے تھے ان کو ہم نے display کیا اور جو pass تھے ان کو الیک سے ہم نے display کیا یہ آپ کو صرف میرا سمجھانا ایک تھا کہ آپ basic اس کی سمجھیں اب اس کو آپ اپنے technique سے کیسے استعمال کرتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق اس چیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ براہ پر depend کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم next videos میں اس کو برپور اور بھی complex طریقے سے استعمال کریں گے اور بھی technical لحاظ سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے پھر اس میں آسانی ہوگی اب next video کی تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ